بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں کہ میرا خیال ہے میں پچھتے دو دنوں میں جب بھی میں نے پیمرا کہنا چاہا تو شاید میرے موز سے نیپرا نکلتا رہا بارہ مجھے آپ لوگوں کو یہ مارجن دیتے رہنا چاہیے کہ شروع سے ہی میرے سے اس طرح کی غلطی ہوتی رہتی ہیں جوشک حطابت میں اور پھر اب تو عمر کا تقاضی بھی ایسا ہے میں یہ جو پررام کرتا ہوں یہ بلکہ ایکس ٹیمپور کرتا ہوں زیادہ کچھ لوگوں کے بیانات ہیں یا کچھ تھوڑے سی نوٹس ویسے جو ذہن میں اس وقت تھوڑا کھا کر رہا تو دو تین لائنیں لکھ لیتا ہوں تو اگر کسی کو ڈسکرس کرنا ہو تو اتنا لکھ لیتا ہوں کہ اس کو بہرہ میں میں نے کوئی بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے یقین جانے کیمرے کے سامنے آکے تو بس جو ذہن میں آتا ہے یا جو ایک خیرات کی جو پرواز ہوتی ہے اسی کو ہی میں کھلا چھوڑ دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بھی ذرا لائنٹر نوٹ کیونکہ جو پیغامات آئے ہیں تو اس میں جو خصوصے پیغاموں میں جو دو چار ایسے ہوتے ہیں جو خاصے جن کے میری اوپر پروگرام کیوں پر ان کا ایک اترازات ہوتے ہیں یا ایک مختلف نکہ نظر رکھتے ہیں تو کتنے کام ہو ایک آدھ ہی کیوں نہ ہو میں اس کو ضرور غور سے پڑھتا ہوں اہمیہ دیتا ہوں تو اس میں جب میں نے یہ کہا کہ جو کرونا کے بارے میں جو دو جیجز کی ڈیتھ سوئی ہیں تو یہ پورے پاکستان کے اندر ایک اس کے بارے میں جس کو کہنا چاہیے کہ مختلف ساشی تھیوریز جو ہیں وہ عام ہیں ہمارے ملک جو ہے وہ ہے ہی اس طرح کی امازگاہ بنا ہوئے ہیں اور پھر پتہ نہیں میں نے کسی پروگرام میں دیکھ رہا تو بڑا اچھا کسی کا فکرہ لگا کہ اس سے زیادہ کہ ان کی ڈیتھ سکیس ہوئی ہیں بہت سے لوگ جو حکومت کے اداروں کی اوپر ایک تنقید کرتے رہتے ہیں تو ان کو اپنا ڈال لگ رہا ہے کہ ان کو کہیں آگے کرونا نہ ہو جائے تو میں یہ سوچا تھا کہ واقعی پہ کسی زمانے میں چند ہفتے پہلے شمالی علاقہ جاتی زبزستی سیر کروانے کا ڈر لگا رہتا تھا اور اب جو ایک کرونا کا ڈر آگیا ہے کہ یکنم پتہ چلتا ہے جی کہ اچھا بھلا چلتا ہو آدمی ایک دنے حکومت میں تنقید کرتا ہے یا کوئی خاص خادم حسین رضوی صاحب خاص بات کرتے ہیں کہ میں وہ راز بتا دوں گا کہ مجھے کس نے فیض آباد دھرنے میں پھیج ہے تو یکنم ان کو کرونا چمڑ جاتا ہے یا شدید بخار ہو جاتا ہے تو یہ فیفت جنریشن سکس جنریشن سیون جنریشن وار ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ بڑے دلچسپ ہے جو جو تیرہ ڈسمبر لاہور کا جلسہ آ رہا ہے تو تو جو ہے چیزیں جو ہے وہ ایک شیپ آپ کر رہی ہیں اور حکومتی حکومت جو ہے وہ جلسے کے بارے میں بلکل ٹپیکل ان کا ریسپونس ہے جو گوجہ والے کے جلسے میں تھا جو اس کے بعد کراچی کے جلسے میں تھا پھر کوئٹا کے جلسے میں تھا پھر پشاور کے جلسے میں تھا اور پشاور کے جلسے سے پہلے ملتان کے جلسے میں تھا اور وہ ہماری جو آنٹی آہینی ہاتھ جو ہے وہ کل سے میں جب بھی دیکھوں ٹیوی کھولتا دوں گا ہاتھ آہینی ہاتھ لہرہ رہا ہوتا ہے اور وہ مختلف قسم کی للکار رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر میں پھر کبھی تفسر کر دوں گا ایک ہی دن میں سارے بیٹھ کے جتنے مشیران کرامان ہیں یہ ڈیو ہے کیونکہ ان کے بارے میں تھوڑا میں ایک تعارف کرا دوں گا میں سب کے بارے میں جو کہا ہے لہ دہ لہ دہ جانتا ہوں ایک پروریم سپیشل کروں گا تاکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو دلچسپی سیاست سے اور ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو ساروں کے بارے میں اصلیت جان لیں اور تحریک انصاف کی تناظر میں ان کی اصلیت بتاؤں گا کی نہیں کیا اصلیت ہے کیونکہ مجھے یہ بارال ایک بینفٹ ہے کہ میں اس تناظر سے بھی ڈالتا ہوں لاہور کا جلسہ جو ہے اس وہ چیزوں کو جو ہے ایک شکل آتی جا رہی ہے اب میں نے کل ہی اپنے ویلوگ میں کہا تھا یہ میرا بالکل اپنے تجزیہ ہے اور اٹھوئی خبریں کو آتی ہیں نہیں آتی لیکن مجھے اللہ کے فضل کرم سے میں سیاسی ذائچہ جو بناتا ہوں بہت کم اس میں غلط بھی ہو سکتے کیونکہ بارال زائچہ زائچہ ہوتا ہے میں کوئی نجومی نہیں ہو لیکن میں سیاسی ذائچہ بناتا ہوں سیاسی ذائچہ اپنے دماغ کی اوپر یا حقائق کی اوپر بناتا ہوں کہ جی جو پی ڈی ایم ہے وہ دو جگہ دھرنے دینے کے لیے کیریہ کر رہی ہے اور ایک دھرنہ ریابلپنڈی میں ایک اسلامباد میں یہ بڑا خطناک کام ہے پاکستان پہلی دفع ہوگا اس طرح ہے دھرنہ آج مجھے جو چیزیں تو کی طرف جو ہے میرا خیال ہے کہ میں جاگہ کرتا جاؤں وہ یہ کہ ایک مائنس تھری فارمولہ جو ہے بڑی دفعہ آتا رہا ہے پہلے مائنس ٹو بھی سنتے تھے مائنس دون بھی سنتے تھے لیکن یہ پچھلے چکے ہی مہینوں سے مائنس تھری فارمولہ جو ہے وہ ڈھکے چھپے خاص حلقے کے اندر اس کی ڈسکیشن ہوتا ہو رہی تھی تو اے مائنس تھری فارمولہ جو ہے اس کی اوپر تھوڑا سا مہرہ خیال ہے کہ میں آج روشی ڈالتا جاؤں کہ واقعی اس کے بارے میں جو نیشنل ڈیالاغ کی بات ہوتی ہے ایک ہٹرہ کی چیزیں ہو رہی ہے شباز شریف صاحب جب چند دن کے لیے پیرول پہ تو انہوں نے کہا جی ایک قومی مفامتی ڈیالاغ ہونا چاہیے اب خج آسف نے بھی ایک انٹرومے کا اور اس سلسے میں پہلے بھی جو پسے پردہ آہ جو ہے جو جس جو کہنا چاہیے کہ یہ گفتگویں ہو رہی تھی یا بیک چینل جس پولٹکس ہو رہی تھی اس کے اندر یہ ساری باتیں جو تھیں وہ ہو رہی تھی اور کمپریہنسیلی نہیں تو ٹوٹے پوٹے انداز میں وہ پہنچ جاتی تھی باقی آپ جکسہ پزل ہوتی ہے ہر بندہ اس کے تب چند مل جائیں ساری ٹکڑے تو جو بہت شعور جل فہم و فراسواتے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اس کو جوڑ بھی لیتے ہیں اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی اس میں کوئی راکٹ سینس بھی نہیں ہوتی ان کے کیا تصویر نکل رہی ہے یہ ایک عجیب و غریب پاکستان کی شروع تعلیٰ ہے تیش ہدا جس جو کہنا چاہیے کہ ہے میں بغیر کسی اس کے کہ پورا دل جمعی سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ تینوں جو فریق ایسا حکومت اسٹیولیشمنٹ اور آپوزیشن یہ تینوں جو ہیں ہر فریق ہر دوسرے دو فریق کے بارے میں ایک مواندانہ رویہ رکھتا ہے اور اس کے بارے میں اس کی کوئی شکایات آئیں یا اس کا کوئی لاحامل ہے عمران خان صاحب جو ہے سو کہتے رہا میں ایک پیش میں ہوں میں تو ایسے کئی دفعہ کہہ چکے ہو کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے بارے میں ان کی لائکس اور لائکس بڑی لاس بھی کرتی ہیں اور بڑی پرمنٹ ہوتی ہیں یہ اسکری داروں کے بارے میں دل جمعی سے ان کے اوپر اعتماد کرنے پر تیار رہی ہیں دل جمعی سے ان کو ان سے جو تکلیفیں پہنچی ان کے جو کلپس پڑتے ہیں وہ اسی کا شاکستان ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی ہے اور دوسرے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کس روانی سے بول رہتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب عمران خان صاحب نواز شریف کی جگہ پہ چاند مہین و بعد ہوں گے اور میڈیا ٹائل ہو رہا ہوگا تو وہ جو پچھلے ہوں کے کلپس ہیں وہی کلپس جو ہے اس وقت جس کو کہنے جیسٹیویشن کے سامنے یہ بھی ہے کہ وہ کلپس جو ہیں دوبارہ اسی طرح کا انہوں نے کوئی سخت رویہ اختیار کیا اور وہ جو بہت بڑی لڑائی کی تو اس سے کیسے نبٹا جائے گا یہ وہ ساری چیزیں اسٹیویشن جانتی ہے پھر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں جو تماشی عمران خان نے کی ہے یہ ہنر بارال نواز شریف کو آتا تھا نہیں یہ ہنر بن نظیر کو آتا تھا نہیں کسی کو بھی نہیں آتا تھا یہ عمران خان صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ اس ایکسٹینشن کو کونٹرویشن بنایا پھر ان کو خوج جو سبراہ ان کو کس طریقے سے جا کے ایکسٹینشن کے لیے پہلے باجوہ صاحب کو اور عمران خان صاحب کو امریکہ جانے پڑا میں دوہزار انیس میں اور اس کے بعد یہی اپوزیشن جو ہے یہ ساری کی ساری تیری سرکار میں پہنچے تو سب یہ کی ہوئے اسمبلی میں اس سے بڑا کونسسنس آج تک نہیں ملا کہ سارے کے سارے ممبر جو تھے وہ باجوہ صاحب کی اسٹینشن پر مورے تصدیق سبت کر کے آگئے مسئلی کے نون کے کئی لوگ جو ہے چی بچی کرتے رہے تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کا بہارہ کریٹ عمران کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کیے اور یہ ہو گئے اب یہ صورت میں کہ یہ جو مائنس تری ہے اسی طرح باتیں وہ کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری اسٹیولیشن سمجھتی ہے کہ ان کے نظرین مائنس تری جو ہیں وہ یہ نواز شیف صاحب ہیں مسئلیق میں اور نیچری مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اسی کی ایکسٹینشن ہے تو وہ تقریباً جب نواز شیف صاحب نہ لیتے ہیں نین لیتے ہیں تو مریم بی بی کو بھی اندر سمجھیں ادھر سے زرداری صاحب ہے شاید ولاول صاحب کی اوپر یہ نہیں ہے اور تیسے عمران خان صاحب ہیں یہ ان کے پاس مائنس تری فامول ہے ان کا خیال ہے کہ اگر نواز شیف صاحب اور مریم بی بی ابھی بھی کسی طریقے سے صلح صفائی سے علیدہ ہو جائیں جس کے لئے آفر کرتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے باقی جگہوں پہ معاملات کرنا زرداری صاحب کو مائنس کرنا اور پھر عمران خان صاحب کو مائنس کرنا کوئی طرح بڑا اشہ نہیں رہے گا ایک یہ تو ایسٹیوریشن کا مائنس تری فامول ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ جو بات بڑی میں اہم بات بتانے لگا ہوں بہت اہم بات جو شباز شیف صاحب ان کے پیرول کے درمیان سامنے آئی ہے اور انہیں بڑے دکھ کے ساتھ کہا ہے کہ میری جو جیل ہے اسی یہ ہے کہ مجھے بھائی کو کی پیٹ پچھے خنجر مارنے سے میں نے انکار کر دیا ہے یعنی وہ کونسا خنجر تھا اس کے میں بات کروں گا لیکن یہ ذہن میں کہے شباز شیف صاحب یہ بات کہہ کے کہیں پیرول پہ کہ اگر میں بھائی کی پیٹ کے اوپر خنجر مار دیتا تو وہ جیل میں نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں انٹرلنگ نے اسے میں نے اس کا برسمیل تذکرہ ذکر کیا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ باجو صاحب کا میں ذکر کئی دفعہ کر چکوں گے کہ ان کی جنرل باجو صاحب کی پل ڈیٹ کے وفض سے میٹنگ ہوئی تھی اسے بارہ چودہ ہمارے تھے جس میں فوجی لوگ بھی تھے اسکری کے تھے جیسے پل ڈیٹ کے ایکسٹرکچنگ ہے اس میں میڈیا کی بھی بہت سارے لوگ تھے اور سیول سائیٹی کے بھی دو تین لوگ تھے ان کے اندر باجو صاحب نے تین چار بڑی اہم باتیں کی وہ آج باتیں میں ان کو ٹوٹے پوٹے حداد میں یا بیٹسن پیسز میں تو کرتا رہا ہوں لیکن اس کو میں آج جامعے طریقے سے رکھ رہا ہوتی نماز شریف کے حوالے سے پہلی میں انہوں نے بات یہ بتائی کہ دوہزار سترہ کے اندر یہ بات وہاں پہ ہوئی ہے اور جوٹ برگردن راوی کہ جو بھی اگر اس میں ہے تو جو لوگوں نے آکے دوستوں نے جو عام ہے اور ہر چکر عام ہے یہ کہ انہوں نے کہا جی دوہزار سترہ کے اندر نماز شریف صاحب سے طے ہوئی ہے تھا کہ اقتدار چھوڑ دیں گے اور مریم بی بی کو لے کے یا جو بھی انڈسٹینڈنگ تھی وہ پاکستان سے بیر کہیں چلے جائیں گے اور شباز شریف صاحب جو ہے ان کی مرضی کے مطابق این وہ آکے اپنا اقتدار سمال لیں گے اور اس میں نون کی حکومت قیام رہے گی تو یہ پینامہ بھی ختم ہو جانا تھا اور یہ ساری چیزیں جو سیٹر ہو جانی تھی اور سارے گرجے ختم ہو جانے تھے نواز شریف صاحب نے کسی حد تک حامی بھری یا نہیں بھری بقول بازہ صاحب کے بھری ہے اس سے پہلے بھی کئی باتیں ہیں جو رائیل شریف صاحب کے وقت میں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کے گھر میں تیہ ہوتی رہی ہے کرتی رہی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب ایجی چیزیں کھل کے ڈسکیشن میں آئیں گی ان کا شکیت یہ ہے جنرل بازہ صاحب کو کہ تیہ ہو گیا تھا اور نواز شریف صاحب نے جا کے اس سے مکر گئے تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا یا انہوں نے اپنا جو جس کو کہنا چاہیے فیصلہ جو ہے وہاں جا کے کھا جا کے بدل دیا تھا دوسروں نے یہ کہی کہ نواز شریف صاحب اتنے ہی محفوطن ہیں جتنا میں ہوں اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب ایک ریڈنشلز ہیں اسی دوران میں جب نواز شریف صاحب کو انہوں نے نکال دیا تھا تو میرے خبر مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن ایک دفعہ نواز شریف صاحب کو ایک بڑے ہی اہم کام کے لیے ان بیٹوین سودیریبیا بھی بھیجا گیا جبکہ لڑائی بڑے پیک پہ تھی اور پاکستان کو ان کی شدت سے ضرورت تھی کہ پاکستان کی سٹیورٹی معاملات تھے تو نواز شریف صاحب چلے گیا اور وہاں جا گیا انہوں نے بات بھی کیونکے بے آپ پہ تو یہ ساری بات ہے پھر یہی بات بھی وہاں پہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈس آنس نہیں ہیں ان کے والے صاحب کا جو بھی کاروبار تھا جو اونچ نہیں تھی تو نواز شریف صاحب نے کیوں اپنے اس میں لے لی یہ باہر شریف صاحب کے اپنے موں کی بات ہے تو جب انہوں یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی اپنے موں کی بات ہے جانب باہر شریف صاحب فرما رہے ہیں تو ساتھ انہوں نے کہا کہ میں زرداری کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں یعنی کہ ان کی حبلوطنی کو یہ سیٹیفیکیٹ میں نہیں دے سکتا ہوں جو انہوں نے نواز شریف صاحب کی حبلوطنی کو دیا تو ان کی اس کو بھی کلین چٹ مل گئی ان کی آنسٹی کو بھی میڈیا پہ کیا کچھ ہو رہا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے ان کی بہتنی کو بھی انہوں نے بڑی سٹرونگلی چٹ دی اور یہ بات جتنے ہمارے دوست ہیں میں اور ائرماشل شہزاد صاحب تھے تو وہ چونکہ اس میٹنگ میں تھے تو یہ باتیں وہاں پہ بھی ہوئیں کہ کیا کیا بات ہوئیں اس میں تھوڑا بہت فکروں کی ریکرس سٹرکچنگ ہو سکتے ہیں کیونکہ اب تین چار دیگر پہ آتی ہے جیسے روایات بن کے آتی ہیں تو کچھ چیزیں چینج جاتی ہیں لیکن اس کے اندر جو جس کو اصل کرکس ہے میٹر ہے جو جیسے ہو کہنا چاہیے کہ نفس مضموع ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بالکل اتنے ہی عمل نہ ہوں اب اس میں جو جسو کہنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو ہٹانے کا جو عمل ہے وہ ابھی تک وہی پہ ڈھٹے ہوئے ہیں کہ یہ وجہ نزا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ مران صاحب کے ساتھ یہی ہے کہ جن لوگوں کی پبلک میں سٹینڈنگ اپ یوز پارٹی کے ساتھ یہی ہے ہمیشہ ہمارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بات اگر ان کو ہٹا دیں گے تو جو پپلر ووٹ ہٹ جائے گا تو پھر ہم زیادہ منمانی کر سکیں گے اور صحصدانوں کو اپنے پنجائے سب داد میں رکھ سکیں گے صحصدان جب عوام سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی جو جس کو کہنے لیمیٹیشن ہو جاتی ہیں جمہوریت کو آج کل لپیٹا نہیں جا سکتا معاشرہ لگانے کا زمانہ گیا اب یہ تو صورتحال ہے مائنس وان کے اندر پر اسٹریشن کی کہ وہ تینوں کے بارے میں عمران خان صاحب کے بارے میں تہہ ہو چکا ہے جنرلل سردرانی صاحب جو ہیں آج کل سلطانی گواب بن کے جو بیانات دے رہے ہیں مجھے کچھ میں ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ تو تھا مائنس فارمولا ہمارے ایسٹریشن کا اپنیشن کے مائنس فارمولا کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے جلسے میں اب ایک شنید ہے کہ تینوں تین اسریفیں مانگیں جائیں گے ان کا نظریف دو بڑے ہیں اسکرداروں کے اور ایک عمران خان ہے یہ مائنس فارمولا ہے اور زرداری صاحب کا بھی مائنس فارمولا جو ہے اس میں اور نواز شریف صاحب کے بڑے ایک عمران خان عمران خان کا جو مائنس فارمولا ہے اس میں جی زرداری ہے نواز شریف صاحب ہیں اور اس میں بھی فوج کے ایک بڑے ہیں یہ ان کے نظریق ہے ان کا خیال ہے کہ جب زرداری اور نواز شریف ختم ہو جائیں گے تو یہ میری یہ کوئی تھی بڑی بات نہیں ہے اور میں کوئی بھی ایکسٹریم سٹیپ لے لوں گا کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ادارہ سب سے پہلے سب سے زیادہ کمزور ہوگا ہے کہ جب بھی ادارہ جب بھی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سیاست ملوث ہو ہے تو اس کی جو حیثیت ہے وہ اتنی مستند نہیں ہوتی اسی ساٹھ پبلک میں بہت بھی ایک ہوتی ہے تو اسے خلاف کوئی بھی عمل کیا جا سکتا ہے چنانچہ میں تو ایک دفعہ آپ کے ذکر بھی کیا تھا عمران خان صاحب کو ہی پیغام دیا تھا کسی اور انداز میں کہ اگر مسئولی قنون اور پیوس پاری الیمینیٹ ہو گئی تو آپ خود بخود مٹی کا دھیر بن جاؤ گے اداروں کے لیے بھی ہے کہ اگر مسئولی قنون اور پیوس پاری ختم ہو گئی تو آپ سمجھیں کہ عمران خان بھی ہو سکتا آپ بھی بھی ہو جائیں اور اس کے لیے ساروں کے لیے یہ چیز ہے کہ یہ سارے جو ریاست پاکستان جو ہے اس وقت تہائی نازک دور سے گزر رہی ہے تو یہ وہ مائنس تری فارمول ہے کہ جو کہ اس وقت دروبہ عمل ہے اور اس مائنس تری فارمول کے اندر آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تو کئی دور مجھے اپنے تھوکا چاٹ چکے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی نواز شریف صاحب کی اور اسی نواز شریف صاحب کے ہی اور اسی نواز کیسز کی اوپر جو بیانات دے رہے ہیں وہ ویڈیو کلی صاحب کے سامنے ہیں کلین شیٹ دے چکے ہیں باجہ صاحب نے آشیف صاحب کے بارے میں کلین شیٹ دے چکے ہیں لیکن عملا جو کرپشن کا ڈھول بجایا ہے ہماری اداروں نے میڈیا کو کیپٹیو رکھے جو میں میڈیا میں ہوں مجھے پیدا ہے کہ میڈیا کو سب سے زیادہ کنٹرول ہمارے ادارے کر رہے ہیں عمران خان سے زیادہ کر رہے ہیں پھر عمران خان اپنے حصہ ڈالتا ہے میڈیا جب کسی کو پکڑتا ہے تو عمران خان نے بھی حصہ بھانتا ہوئے کہ عمران خان کی پوزیشن آئے دن مضموط سے مضموط تر ہوتی جا رہی ہے اس طرح سے وہ شروع نہیں کیا تھا بڑی کمزور پوزیشن شروع کیا تھا اور وہ اپنی مرضی سے ہر بندہ اٹھا دیتے تھے کہ آج وزیر خزانہ کو فارق کر دو آج فلان کو فارق کر دو فلان کو لے ہو یہ سارے فیصلے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم اور ایک صفحے پی کی رٹ ادھر سے حراوی پنڈی سے بھی ایک صفحے کی رٹ آتی تھی عمران خان صاحب کی ایک صفحے کی رٹ آتی تھی اور لوگوں نے بھی یہ کہا کہ آپ لوگ ایک صفحے پی ہیں تو چنانچہ وہ کفیت جو ہے یہ اپنی قسمت سے ستم ذریفی ہے وہ کدھر چلی گئی ہے آخر مجھے یہ ہے جی کہ میرا خیال ہے کہ آپ جو نیشنل ڈائلاؤگ ہیں میری آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اپلیشنل کے نیشنل ڈائلاؤگ ہیں وہ نواز شریف کی اپروبل کے بغیر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے نواز شریف صاحب انکوپریٹ کیے بغیر کوئی اوقات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے کوئی گجائش نکال لی تھی تو نکال لی تھی انہوں نے اور آپ نے بار بار دیکھا اور آپ نے سوچا ہے کہ نواز شریف صاحب کو زلیل کر کے اپنی شرائط منوائیں وہ آپ کی شہد بہت ساری باتیں مان لیتے لیکن کسی اچھے محول میں اور زلیل ہوئے بغیر کیونکہ وہ پہلے بھی انیس سو نینانوی کی غلطی نہیں دھرانا چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں مان کے اور سارا مدہ اپنے پہ لے لیں ابھی میں بہت سارا مدہ اپنے پہ لیا ہوئے لیکن بہت سارا اب لینے پر تیار نہیں ہے چنانچہ نواز شریف صاحب کو مائنس کریں یا ایک زرداری کو کریں یہ ان کی خام خیال یہ ہے کہ چاہے چھباز شریف صاحب چاہے مریم نواز صاحب اگر وہ بلان مصطبہ جتوئی کا رول ادا کریں گے جو پیوش پارٹی میں بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا تھا تو کیا ہے ان کا کوئی نام ہے آج تک کوئی جانتا ہے کہ جو دوئی صاحب ایک بہت بہت لیڈر تھے جن کو زیولہنگ صاحب ہی چنن لیا تھا پیوش پارٹی میں سے بشمار چنن لیا تھے ولی خان صاحب کے مقابلے میں نصیب ولی خان آئی بن عزیز صاحب کے مقابلے میں اپنا بھائی مرتضہ بھٹو صاحب آیا یہ کیونی سائنس ہی نہیں ہے اور آجیب گاندی طرح گاندی کے مقابلے میں وہ جو دوسرے تھے سنجے جو گاندی ہے اس کے بچے یا بیوی ہے کیا حیثیت رہے گی یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو ایکزیکٹلی پتہ ان کے حقے سے کھڑے ہیں پورے پاکستان میں مسلملی والوں کے یہ پتہ ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے وہ نواز شیف کا ووٹر ہے چنانچہ ان کے نظریک باقی چیزیں سانوی ہیں وہ عزت بھی کر رہے ہوں گے بیانات بھی دے رہے ہوں گے شباز صاحب کے بارے میں مریوں کے بارے میں اصل میں وہ بالکل ایک جکسو ہے نواز شیف صاحب تھا چنانچہ اس طرح کی افساشی تریوں سے ہم نکل کے جیسے نواز شیف صاحب نے کھل کے اپنے گریونسز بتا دی ہیں سارے لوگ کھل کے سینوں سے لے پتے سامنے رکھیں اور یہ وہ نیشنل ڈائلاغ ہے جس کے لیے میں زور دے رہا ہوں کہ آج چیز ہو رہتا ہے کہ اس میں کھل کے سارے بندے ٹروت پہلے کہتے ہیں کہ ٹروت ہے ریکنسلیشن پہلے سچ بولیں سارے بندے کنفیشنز کریں نواز شیف صاحب نے کو غلطی کیا تو وہ بتائیں اور مانیں کہ یہ میں ہی غلطی ہے فوج نے اگر کچھ باتیں کیا ان کو جو گریونسز ہیں وہ بتائیں انہوں بتائیں کہ یہ چیزیں ہو سکتا ہے ان کی ایکسپلینشن آجائے مطمئن ہو جائیں نواز شیف صاحب جو ایکزیکلی بتا دیں کہ ان کی کیا چیز ہے مران خان صاحب ایکزیکلی بتا دیں کہ مران خان صاحب کو ایک فریق ماننا ہوگا اور ایسے ڈیالاغ جس میں تینوں بیٹھیں گے اور تینوں بیٹھے جکسوی کے ساتھ کو فیصل نکالیں گے تو پاکستان اس دلدل سے نکلے گا باقی یہ جو آپ نے بنا رہا کہنا شو روم بنا رہا ہے اور جس میں چیزیں سجا رکھی ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف نمائشی چیزیں ہیں اور اس وقت ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ سیویلشنگ میں تو کہتا ہوں کہ یہ چائنہ شاپ ہے پورا پاکستانی چائنہ شاپ ہے اور کئی جو بیل ہیں بل ہیں وہ یہ اندر گھسے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان جو بل اندر چائنہ شاپ ہے ان سے اندر چائنہ شاپ کو محفوظ رکھیں وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاقِ